سر جو لوگ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں ان کے دل میں تو ہر وقت موت کی تمنا رہتی ہے صحیح مسلم میدیس ہے جو شہادت کی تمنا کے بغیر مرا وہ کفر کی شاک پہ مرا نفاق کی شاک پہ مرا منافقت کی تمنا تو مجود ہے بخاری میدیس مجود ہے سعید ابن معاست کو جب تیر لگا گھٹنے میں اب چھوٹا سا ایک زخم ہی تھا گھٹنے میں تیر لگنے سے کوئی بندہ تو نہیں مار جاتا ان کی مین رگ کٹ گئی تھی پٹی کی پھر انہیں دعا کی اے اللہ اگر مشرقین عرب نبی علیہ السلام کے اوپر اب نہیں چڑھائی کریں گے جس طرح کہ انہوں نے بدر میں کی عہد میں کی اور آج خندق میں کی ہے اس کے بعد اگر کوئی ایسا معاملہ نہیں ہونے والا تو اسی زخم کو میرے لئے کھول دے اور مجھے شہادت کی موت دے دے یہ صحیح بخاری میں تو وہ زخم ان کا جاری ہو گیا ساد بن ماز کو اللہ تعالیٰ نے شہادت کی موت دے دی اور اس کے سردار تھے ان کی وجہ سے پورا قبیلہ مسلمان ہوا انہوں نے بھوکڑ دال کر دی تھی اسلام لے کے آئے اور ہے بڑے جنگ جوٹ ٹائپ کے تھے اپنے قبیلے میں چلے گئے کہ میں اس وقت تک نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک سب لوگ مسلمان نہیں ہوتے سر عمر سیریز میں انہوں نے ساد بن ماز کو فلم آیا ہے مدینہ جاتے ہی سب سے بڑا جو سمجھ لینا تلخ تجربہ تھا مسلمانوں کے لئے وہ یہ تھا کیونکہ مدینہ کا ڈان جو تھا نا وہ ساد بن ماز تھا کوئی چسکتا بھی نہیں سی انہوں نے بگیا اور ڈان تھے وہاں کے اور اللہ نے دیکھے کہاں پہنچا دیا اور ان کو وہ شہادت کی تمنہ ملی کیونکہ بخاری میں موجود ہے نبیل اسلام نے خندق کے موقع پہ کہا دیا تھا کہ یہ آخری دفعہ ہے کہ کافر تم پہ آئے ہیں اب تم کافروں پہ حملہ کرو گے اور وہی واگلے سال نبیل اسلام نے پھر چھے اجری کے اندر عمر کا ارادہ کیا وہ صلح و دیبیہ ہو گئی سات اجری میں غزب خیبر ہوا آٹھ میں فتح مکہ ہو گیا تو مومن تمنہ کرتا ہے موت کی اس اعتبار سے کہ اے اللہ اگر دنیا میں میرے لئے کوئی خیر باقی نہیں ہے میرے لئے زندگی میں امتحان ایسے آنے والے ہیں جن کو میں برداشت نہ کر کے کفر کی زندگی میں نہ چرا جاؤں اگر اس اعتبار سے کوئی موت کی تمنا رکھتا ہے تو وہ صحابہ کی سنت ہے شہادت کے اعتبار سے جو تمنا رکھتا ہے کیونکہ اگر آپ تمنا ہی نہیں ہوگی شہادت کی تو آپ جنگ خاک لڑیں گے جا کے خالد ابن ولید جو ہے وہ کس طریقے سے ان کے اور پرشینز کے وہ سیدھا پہلے تو خط بجھواتے تھے کہ میں وہ قوم لے کے آ رہا ہوں کہ تمہیں شراب اتنی محبوب نہیں ہیں عورتیں اتنی محبوب نہیں ہیں جتنا وہ موت سے محبت رکھتے ہیں تو سر ایسے جو لوگ ہیں جو آپ کے ذہن میں شاید کھر دماغ ہوں ان کے آگے کونسی سوپر پاور ٹھہر سکتی ہے لیمیٹیڈ رسورسز کے ساتھ یرموک اور قادشیہ کے اندر انہوں نے ناکو چنے چبوا دیئے ان کو